آج ہم آپ کو سکھائیں گے آپ گر پہ گاجر کا حلوہ ماوہ یا خویا کے بغیر کیسے بنا سکتے ہیں ہمارے پرانی گاجر کے حلوہ پہ سب نے کومنٹ کیے تھے کہ یہ وہ چاہتے ہیں ہم خویا یا ماوہ کے بغیر ویڈیو دکھائیں تو آج آپ کے لئے ہم نے خاص طور پہ یہ ریسیپی لائی ہے جس میں ہم خویا یا ماوہ کے بغیر آپ کو بہت کم انگریڈینٹس کے ساتھ سکھائیں گے گاجر کا حلوہ بنانا آپ یہ ویڈیو ضرور ایند تک دیکھے گا ہماری ریسیپی کو فالو کیجئے گا اپنا پکچر فیڈبیک ہمیں سینڈ کریں ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام پیج کشمیر فوڈ فیجن پہ انگریڈینٹس اس میں یوز کی ہیں وہ ہر گھر میں پائے جاتے ہیں کافی منیمل انگریڈینٹس یوز کیے ہیں سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ لیے ہیں کیارٹس یا گاجر گازر ہم نے ایک کیجی تک لیے ہیں اور ان کو ہم نے گریٹ کیا ہے جسے نوملی گاجر کے ہلوہ میں گریٹ کرتے ہیں تو پھر ہم نے لیا ہے ملک یا دود اومدود یہ ہم نے لیا ہے 800 ایمل آپ ایک لیٹر بھی لے سکتے ہیں اس میں جتنا زیادہ دود یوز ہوگا اتنا ہی اچھا فلیور آتا ہے گاجر کے ہلوہ میں ساتھ میں ہم نے گی لیا ہے آدھا کپ پھر ہم نے یوز کیا ہے شگر یا کھانڈ یہ ہم نے ایک کپ لیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ اجسٹ کر سکتے ہیں یہ بھی پھر ہم نے سیفرین یا کیسر آپ اسکپ کر سکتے ہیں یہ آپشنل ہے بس ہلکا کالر دینے کے لیے یوز کیا ہے ہم نے پھر ہم نے یوز کیا ہے گرین کاڈیموم نیچرل جو ہر گر میں پائی جاتی ہیں اور ہم نے ڈرائی فٹس کے بدلے یوز کیا ہے میلن سیٹس یا چار مکس سب سے پہلے جو ہمیں گرین کاڈیموم ہے نیچرل اسکے سیرس نکالے ہیں اور ہم کو ہم تھوڑا سا ہلکا سا کوٹیں گے تو ہم نے موٹل لیم پیسل دیا ہے اور اس میں ہم ان کو ہلکا سا پاوڈر بنائیں گے یہ دیکھئے اب لیں گے ہمیں ایک پان برنر پہ اور اس میں ہم ڈال دیں گے ساری گریٹڈ کیرٹس تو جو ہم نے گاجر اکی سی گریٹ کر کے وہ ہم ڈال دیں گے پان پہ اور پان برنر پہ رکھیں گے پھر ہم ساتھ میں ہی ایڈ کر دیں گے سارا دود تو یہاں پہ ہم نے لیا ہے 800 ایمل تک دود اور ہم وہ سارا ایڈ کر رہے ہیں اس میں تو اس میں دود جو ہے اسی میں کیرٹس بھی ککھ ہو جائیں گی اور دود سے ہی اس کو ماویا کھویا کا فلیور بھی آئے گا اب آپ کو اس کو مکس کرتے رہنا جب تک اس میں اوبال آئے گا یہ سارا دود ہمیں مکس کرنا ہے اس کے لئے پیشنس چاہیے آپ گبرائے گا نہیں یہ دیکھیں اس میں اوبال لانا ہے ہمیں تو جب یہ اوبالنے لگے گا پھر آپ اس میں ڈال دیں گے سب سے پہلے ہم نے جو پاورڈر بنایا تھا چوٹی الائچی کا سیٹس کے وہ پاورڈر ڈال دیں گے اس میں پھر ڈال دیں گے ہم اس میں کچھ سیفرنگ کے سٹرینڈ یہ اپشنل ہے اگر آپ کے پاس نہیں ہے یہ آپ نے ڈالنا چاہتے ہیں آپ سکپ کر سکتے ہیں یہ کوئی مین انگریڈر نہیں ہے مکس کرتے رہیں گے آپ اس کو یہ سارا دود ابزورب کرانا ہے جیسے کہ آپ سب جانتے ہوں گے کھویا یا ماوہ دود سے ہی بنتا ہے تو جب آپ کے پاس کھویا نہیں ہے آپ دود ایڈیشنل ڈال دیجئے اور اس کو ابزورب کرائیے تو وہ پورا کھویا کا فلیور آپ کو دے گا یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کافی حد تک دود ابزورب ہو چکا ہے ابھی بیس میں بہت دود ہے لیکن کافی حد تک ابزورب ہو چکا ہے تو یہ دیکھیں ہم اس میں ڈال دیں گے اب شگر یا چینی آپ ڈال سکتے ہیں اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ ہم نے ایک کپ ڈالا ہے اگر آپ آٹفیشل سویٹنر کو کھاتے ہیں وہ بھی آٹ کر سکتے ہیں اکارڈنگ ٹیسٹ تو ہم اس میں چینی ڈال دیں گے پھر مکس کر دیں گے اچھے سیو یہ دیکھیں آپ ابھی بھی اس میں دودھ ہے کافی یہ پیشنس کا کام ہے آپ گھرائے گا نہیں یہ سوچ کر کہ یہ دودھ ابزورب ہی نہیں ہو رہا ہے گھر پر جب آپ بنائیں گے اس میں ٹائم لگے گا اس میں مین ٹائم صرف دودھ ابزورب کر آنے میں لگتا ہے اور اس کے بعد آپ کا گاجر کا ہلوہ تیار ہو جاتا ہے اور کافی زیادہ ٹائسٹی بنتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور دودھ ابزورب ہو چکا ہے تو ہم ابز میں گی ڈال دیں گے گی ہم نے ایک کپ تک لیا ہے تو ہم نے گی ایڈ کر دیا اور اس کو بھی مکس کریں گے ہم اچھے سے جب تک سارا دودھ ابزورب نہیں ہوگا آپ کا گاجر کا ہلوہ تیار نہیں ہو جائے گا تو یہ دیکھیں ہم اس کو ابزورب کرا رہے ہیں اور آپ اس کو سٹور کرتے رہ سکتے ہیں کارٹینویسلی یا اکیزنلی بھی ڈپینڈنگ اپون آپ کا پین کیسا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں آلموست سارا جو دودھ وہ ابزورب ہو چکا ہے تو ہم اس میں ڈال دیں گے اب ملن کی سیٹ جو ہم نے لیے تھے چار مکس ہم نے ایک جو تھائی کپ وہ لیا ہے اگر چاہتے ہیں آپ کاجو بادام جو بھی آپ کو ڈرائی فرس پسندے وہ ڈال سکتے ہیں اور ہلکا سام اس کو اور ٹوس کرتے رہیں گے جب تک نہ پورا دودھ ابزورب ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب بلکل بھی دودھ اس میں نہیں بچا ہے پورا دودھ کمپلیٹ ابزورب ہو چکا ہے اور اب اس میں کمپلیٹ فلیور ہوگا آپ کو کھویا یا ماوہ کا اوپر سے ہم ہلکے سے کاشیوز یا کاجو ڈال رہے ہیں یہ ہم نے تھوڑے سے گریٹ کیے ہیں یہ دیکھیا آپ کا گاجر کا حلوہ تیار ہو رہا ہے تو گاجر کا حلوہ تیار ہے بینہ کسی کھویا کے اور بہت کم انگریڈینٹس ایڈ کرنے کے بعد اور یقین کیجئے یہ بازار کے گاجر کی حلوہ سے ساتھ تیسٹی ہوگا آپ ایک بار یہ ریسپی ٹرائے کیجئے اور اس کے بعد کومنٹ کیجئے کہ آپ کو کیسا لگا تو یہ ریسپی ٹرائے کر کے ہمیں ضرور اپنا فیڈبیک سین کیجئے گا ہمارے فیس بک اور انسٹرگرام پیج پہ اور بتائیے گا آپ کیسا لگا